السلام علیکم دوست و میرے پرساد آپ کا دوست آپ کا وکیل قانون کی بات میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی دوست نے پوچھا کہ اگر دیورنگ عددت کسی کی شادی ہو تو قانون کیا کہتا ہے اور کیا سزائیں بتائی گئیں دیکھیں اگر ہم بات کریں محمد اللہ کی تو محمد اللہ کا اگر ہم سیکشن 253 بتاتے ہیں جس میں شادی کی اقسام بتائی گئیں جس میں بتائی گیا کہ شادی کی تین اقسام ہیں بتائی گیا ویلڈ وائڈ ان ارگولر اب ویلڈ میریج کیا ہے جہاں تمام شرعی تقاضے پورے کیے گئے ہوں اسے ہم کہتے ہیں ویلڈ میریج پھر بتائی گئی وائڈ میریج اب وائڈ میریج جو ہے وہ کبھی ویلڈ نہیں ہو سکتی جس کا مطلب یہ کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ بہن سے شادی کرتا ہے تو کسی صورت جو ہے نہ اس کی قانون نہ شریع اعجاز دیتا ہے وائڈ میریج جو ہے وہ کبھی ویلڈ نہیں ہو سکتی پھر تیسرا بتایا گیا ارگولر میریج اب ارگولر کیسے کہتے ہیں سپوز کریں دیورنگ عدد اگر کوئی شادی ہوتی ہے جو بعد میں ریگولر ہو جاتی ہے قانون میں بتایا گیا کہ سپوز کریں اگر دیورنگ عدد کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ سمپل ارگولر میریج ہے جب وہ عدد کا ٹائم پورا ہو گیا تو وہ ریگولر ہو جائے گی اسی طرح سے سپوز کریں کہ جس طرح سے بہن کے ساتھ بیوی کی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کی بہن کے ساتھ شادی کر لے تو وہ بھی ارگولر میریج میں بتایا گیا اب ارگولر کا مطلب یہ کہ وہ ریگولر بعد میں ہو سکتی ہے جب یہ کہ آپ نے پہلی بہن کو اگر طلاق دے دی یا سپوز کریں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد وہ ریگولر ہو جائے گی پھر جس طرح سے اسلام میں بتایا گیا چار شادیوں کا اگر سپوز کریں کوئی پانچویں شادی کرتا ہے تو وہ پانچویں شادی بھی ارگولر شادی کاؤنٹ ہوگی کیونکہ یا تو چار بیویوں میں سے اگر کوئی کھلا لے لیتی ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا جب کسی ایک کو طلاق دیتے ہیں تو وہ جو پانچویں شادی تھی وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریگولر ہو جائے گی اور پھر اگر ہم بات کریں آگے سیکشن 257 کی اور 267 کی تو دونوں میں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی سزا نہیں بتائی گئی کہ دیورنگ عدد جو ہے اگر شادی ہو تو اس کے لیے قانون میں کہیں کوئی سزا نہیں بتائی گئی پھر اگر ہم بات کریں پاکستان کرمنل لاؤ جرنل 2022 پیج نمبر 1188 پہ جہاں ایک میہ نے جو ہے وہ شکایت درج کی کہ میری بیوی نے کھلا کوٹ سے ایکس پارٹی جو ہے وہ کھلا لی کھلا لینے کے فل فور بادوری نیس دے جو ہے اس نے شادی کر لی تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے جس پہ اس کی بائی سے ایک پٹیشن ڈسمس ہوئی اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ لاہور ملتان بینچ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی نے جو دوسری شادی کی وہ زنا ہے اور اس پھر ایف آئی آر درج کی جائے جائے ہیں کورٹ میں بڑا کلیرلی کورٹ نے بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ فیصلہ دیا جہاں کورٹ نے بتایا کہ دیورنگ عدد جو ہے وہ شادی جو ہے صرف اور صرف ایر ریگولر ہے اگر جس دن کھلا ہوئی اس کے بعد اگر نکاح ہوا تو وہ ایک ایر ریگولر ہے جو بعد میں ریگولر ہو جائے گی یہ کوئی کومنیزیبل آفنس نہیں ہے جس پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا جس پہ سزا آنی چاہیے تو یوں ہم سمجھتے ہیں کہ کانون میں تو ایسی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایر ریگولر میریج پہ کوئی سزا آئے خوش رہے ہیں خوشیں بانٹیں اللہ حافظ